لگتا ہے بائک کا کام تمام ہو گیا یار لائف میں پہلی دفعہ ایسا سین ہوئا ہے کہ ہم نے کیوائی میں ڈلوایا تھا پیٹرول ہم نے سوچا آگے جا کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوا لیں گے تو بعد میں ذہن میں ہی نہیں رہا کہ پیٹرول ڈلوانا ہے تو ابھی کاغان سے اتنا آگے آگیا ہے نران بھی ابھی یہاں سے تقریباً دس بارہ کلومیٹر آگیا ہے اور جہاں پہ بائک ہماری بند ہو گئی آج جمعہ کا ویسے دن تھا تو بھی یہاں پہ ایک بائی سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن صحیح بات آپ کو لگی ہے جو اس طرح کی میل کے بند ہے بہت فارگی ہوتی آپ کو یا کاغان جانا پڑتا ہے یا پھر نران جانا پڑتا ہے دونوں طرف اتنا زیادہ سفر ہے دونوں طرف زیادہ سفر ہے اب نیکس ٹائم ہم بھی ایک دو بوٹل جو ہے نا پیٹرول کی رکھا کریں گے ان علاقوں میں لینڈ سلیڈنگ کے بہت زیادہ خطریں ہوتے ہیں اسی وجہ سے جگہ جگہ پہ آپ کو اس طرح کی ٹنلز دیکھنے کو ملیں گی اور بعض سڑکوں کے کناروں پہ آپ کو اس طرح سیمنٹ اور بجری کے پلسٹر کیے ہوئے بھی دیکھنے کو ملیں گے فائنلی جی ہم نران میں آ چکے ہیں یہ ہے جی ناران لیکن جہاں پہ آج مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ رش بش ہی نہیں ہے تو فائنلی جی ناران میں ہم نے کمرہ لے لیا ہے ابھی کافی تھکے ہوئے تھے تو ایک ہی ہوتل دیکھا اور بس ہم نے نن کر لی آزار پر میں یہ کمرہ مل گیا ویسے تو سیزن میں اتنے میں نہیں جلتا لیکن پہلے آپ کنڈیشن دیکھ لیں جہاں پہ یہ ہے ہمارے کمرے کی کنڈیشن ایک دبل بیڈ لگا ہوئے ایک سنگل بیڈ ہے اور ساتھ میں یہ واش روم ہے کھلا کمرہ ہے مطلب کھڑکیاں وڑکیاں اب ناران میں تو آپ کو بتا ہے تھنڈ ہوتی ہے لیکن ان دنوں میں اتنی کوئی تھنڈ نہیں ہے ہے لیکن ٹی شرٹ میں گزارا ہو جاتا ہے ایک بائیک پہ ہم لمبا سفر تہہ کر کے آئے تھے جس کے وجہ سے بہت زیادہ تھکان تھی اور ٹائم سے سونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگلے دن ہم نے کئی سارے نئے پوائنٹ کور کرنے تھے تو اگلے دن صبح و صویرے ہم نکل پڑے جھیل سیفل ملوک دیکھنے جو کہ ناران کی ایک بہت خوبصورت لیک ہے تو آپ جب بھی ناران میں آئیے اس لیک کو کبھی بھی آپ نے میس نہیں کرنا اور جہاں پہ جب ہم پہنچے تو یہاں پہ نظاریں کچھ ایسے تھے ٹائٹینک والا سینڈ بھائی صاحب سیفل ملوک جھیل میں جھیل سیفل ملوک کے بہت ہی خوبصورت مناظر تھے مگر ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت لمبا سفر تہہ کرنا تھا مگر ٹائم شارٹ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنی کاشت کاری یہاں پہ کر رہی ہے مختلف قسم کی سبزیاں اور مکی اور اس طرح کی چیزیں یہاں پہ اگاتے ہیں تھوڑی تھوڑی جگہ پہ جہاں پہ ان کو تھوڑی سی سرفس جگہ ملتی ہے وہاں پہ اپنی یہ کاشت کاری کر لیتے ہیں اور یہ گھاس پوسٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ انہوں نے اپنا سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے سردیوں کے لیے یہاں پہ حلو ہو گئے ٹماٹر اور ڈرائی فروٹس یہ ساری چیزیں جو ہے نا سیب یہ سب یہ اپنا یہاں پہ سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں سردیوں کے لیے پھر جب سردیوں میں برف کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تو پھر یہ وہی کھاتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ لکڑیاں بھی سٹاک کی جاتی ہیں تاکہ سردیوں میں یہاں پہ سروائیو کیا جا سکے زیادہ تر لوگ آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہوں گے جو بکریاں لے کے یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ کہا ہے کہ یہاں پہ پہاڑوں پہ گرینری ختم ہو گئی یہاں پہ کہاں سب نہیں مل رہا تو وہ اپنے جو مویشیاں ان کو لے کے نیچے دوسرے علاقوں کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں یہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پہاڑی کو بولا جاتا ہے ٹائگر پیک یہ ایک ایسی چوٹی ہے جس پہ بہت سخت چڑھائی ہے اور لوگ یہاں پہ چڑھ کے جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک الگی دنیا ہے پورے وہاں پہ گلیشئر جمع ہوئے ہیں جو کہ سارا سال وہاں پہ رہتے ہیں بٹا کنڈی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے آپ کو اس طرح کے میدان دیکھنے کو ملیں گی جن میں لوگوں کی فصلے کاشت ہیں جہاں پہ آلو بوئے گئے ہیں اور جہاں پہ آلو کا ابھی موسم سٹارٹ ہے بٹا کنڈی میں آپ کو بہت خوبصورت قسم کے ہوتل ریسٹورنٹ ملیں گے دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ مہنگے لگیں گے لیکن ناران کی نسبت ان کی پرائسز کافی کم ہوگی اگر آپ ان علاقوں میں نیچر دیکھنے آئے ہیں نیچر کے شوقین ہیں تو آپ کے لئے یہ بیسٹ آپشن رہے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو ملیں گے آرگینک ویلیج ایسی ایسی یہاں پہ بستیاں ہیں جو کہ مانکے چلو جیسے پچاس سال پرانے کسی دور میں آپ یہاں پہ آگئے ہوں سلام گیا بیسل اچھا بیسل گئے ادھر سے ہم آئے تو سمجھو کہ ادھر یہ چڑھائی بھی ہے اور اترائی بھی ہے پیٹرول کا پہلے اندازہ نہیں لگا کے گئے کہ یہاں ہی نہیں دلوانا یہاں تھا ہم نے چیسے ہوگا ڈالا اچھا ہم نے کواپسی ہو جائے گا بس اچانک ہم جب یہ کام ہو گئے یہاں پہ وہ ایوریج نہیں ملتی نا پہاڑوں میں پہاڑوں میں پہاڑوں میں اگر آپ کی بائک مانکے چلو ایک لیٹر میں کارتی ہے جی پچاس کلومیٹر وہ پہاڑوں میں یہاں پہاڑوں میں ہم نے کہا ہی جائے گا وہ بہتر ہے کوئی راستے میں اللہ والا ہی جائے گا آپ نے چیک کی ہے اپنی بائک کی ایوریج تو آپ کو وہاں پہ پچاس کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے وہاں پہ مل رہی ہے یہاں پہ جب پہاڑی لگے میں آئیں گے تو یہاں پہ پچیس بھی نہیں ہوگی لیکن جب اترائی ہوتی ہے تو آپ اترائی کے بعد بائک پہ بند کر دیں سوچ آف کر دیں اور وہاں سے بیسی جانے دیں اور بریک پہ بس پاؤں رکھیں تو اس طرح کر کے آپ اپنی ایوریج کو پٹرول کی ایوریج کو مینٹین کر سکتے ہیں لگتا ہے بائک کا کام تمام ہو گیا فل گرم تھی بائک اور اتنے ٹھنڈے پانی سے گزاری ہے دھوئے نکلے اور اچانک سے بند قریبا آدھا گھنٹہ لگا ہمیں بائک کو رپیئر کرنے میں ایکچل میں پرابلم یہ بنی کہ بائک کے پلگ میں پانی جا ٹپکا جس کی وجہ سے بائک سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی ابھی ہم جا رہے ہیں بابوس اور ٹاپ کی طرف اور یہاں پہ آپ رستے کے مناظر چیک کر سکتے ہیں کتنے خوبصورت جہاں پہ گاؤں ہیں کتنے خوبصورت ویلیز میڈوز جہاں پہ ہیں اگر آپ موٹر سائیکل پہ ڈرائیونگ کرنے کے شوقین ہیں تو ذرا ایک بار اس رستے پہ آکے دیکھئے آپ کا دل خوش ہو جائے گا ان نظاروں سے ابھی بائی صاحب ہم جلکھنٹ میں آ چکے ہیں یہ ہے جلکھنٹ کا فیو اور روڈز کا بھی پیٹرن یہاں پہ بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ دیکھئے کس طرح سے روڈ اوپر نیچے یہاں پہ جا رہی ہے موسیقی 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 اگر آپ بڑوائی میں آتے ہیں بڑوائی ایک ویلی ہے وہاں سے قریباً دو کلومیٹر آگے آئیں گے تو آپ کو یہ ایک آگشار دیکھے گی کافی خوبصورت ہے صرف یہ ایک آگشار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی یہاں پہ بھی ایک آگشار ہے کافی سارے لوگ وہاں پہ بھی انٹرٹین ہو رہے ہیں ابھی چلتے ہیں وہاں پہ اور وہاں کا بھی منظر جو اہنا دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا سین ہے مجھے تو لے آیا کیا کہنا چاہیں گے اس علاقے کے انتعلق بہت زبردستانہ چاہیے آپ لوگوں کو کس جگہ سے آرہے ہیں آپ ملتان سے ابھی جا کس جگہ سے رہے ہیں واپس جا رہے ہیں کہا تک گئے تھے؟ ہم سرے کے جانے دور سے آرہے ہیں یہاں پہ چار پائیں رکھی گئے اور یہاں فیملیز بیٹھے ہیں یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ریسٹورنٹ بھی ہے یہاں تے کھانا مانا بھی آپ کو مل جاتا ہے ایک یہاں سے بھی آپ شار اوپر سے آ رہی ہے ابھی ٹائم ہو چکا ہے پانچ کا اور ابھی ہم نے تھوڑا یہاں پہ سٹے کی ہے اور جس جگہ پہ سٹے کی ہے نا ہمیں پتہ نہیں تھا یہاں پہ ایک لیک ہے ابھی ہم بیسل نہیں پہنچے ہیں یہ ساتھ میں پیچھے بیسل ہے اور یہاں پہ یہ ہے بھائی صاحب لیک دیکھیں کتنا خوبصورت جہاں سے اس کا ویو ہے اور یہ ساری یہاں پہ فصلے ہیں جو مقامی لوگوں کی ہیں پیچھے دریا چل رہا ہے اتنے انچے انچے یہاں پہ پہاڑ ہیں اور یہ ہے جی خوبصورت پیالہ لیک ابھی ہم بیسل میں پہنچ چکے ہیں اور پانچ بج کے بیس پوئنٹ کا ٹائم ہو چکے ہیں ہمیں ٹائم کا ایشو اس لئے ہے کیونکہ جو بہو سا ٹاپ ہے وہاں سے کروسنگ روک دیتے ہیں اگر آپ زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ بہو سا ٹاپ سے آگے چلاس کا رستہ جو ہے وہ آنسیف ہے وہاں پہ سننے میں آئے کہ وہاں پہ نہ ڈاکو بکو ہوتے ہیں آپ کا سارا سمان پہ چھین لیتے ہیں لوٹ لیتے ہیں تو آگے آرمی ہوگی چیک پوسٹ ہوگی تو وہاں سے ہم نے کروسنگ کرنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی جلدی ہے تو یہ سارے علاقے جنسکت پرتے جا رہے ہیں ویسے میں نے اورڑی یہ سارے علاقے قبر کی ہیں میرے چینل پہ ان کی ویڈیوز پڑھی ہیں آج ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے چلاس میں جا کے سٹے کرنا یہاں پہ دیکھیں مقامی لوگوں کی گھر ہیں یہ خیمے بہمے لگے ہوں ہیں ان کے جہاں پہ جو مویشی ہیں ان کو یہیں تو یہ چراتے ہیں انہی چراغاؤں میں اور یہاں پہ آپ کو ملتا ہے مون ریسٹورنٹ مون ریسٹورنٹ کی لاسٹ پرانچ ہے بے سلتا کچھ سے آگے پھر آپ کو مون ریسٹورنٹ نہیں ملتا ان کے کھانے والے اچھے ہوتے ہیں آپ کچھ بھی یہاں پہ کھائیں پافی اچھا ٹیسٹ ان کا ہوتا ہے اور پیسے بھی مناسب ہوتے ہیں یہ ہے لولو سرن لیک جو کہ تین کلومیٹر سے بھی زیادہ تک پھیلی ہوئی ہے اور بہت ہی بڑی اور خوبصورت قسم کی یہ لیک ہے اگر آپ دوپہر کے وقت آئیں تو آپ اس میں ان پہاڑوں کا اکس بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی شاندار دیکھنے کو لگتا ہے اور یہ لیک آپ کو بیسل سے آگے دیکھنے کو ملے گی جب آپ بہت سر ٹاپ کی طرف جا رہے ہوں گی ان کا پیوچا کریں یہ ہے دی گیٹی داس اور گیٹی داس کا سارا علاقہ جو ہے نا کسی طرح کا ہے یہاں پہ دیکھیں کس طرح کے پہاڑوں پہ روکت ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک بھی درخت دیکھنے کو دیکھنے نظارے تو بہت زیادہ خوبصورت تھے اور ہمارے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم بھی تھا کہ ہم بابوسر ٹاپ پہنچ سکیں لیکن اچانک سے وہ ہوا جس کا ہم نے سوچا نہیں تھا موسم اچانک سے یہاں پہ ہو گیا خراب اور بارش آنے لگی ویسے بھی اگر آپ بابوسر ٹاپ پہ کبھی آئے ہیں تو آپ کوئی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ بابوسر ٹاپ پہ ہمیشہ تیز ہمائے چلتی ہیں اور اس میں ہلکی سے اگر بوندہ باری ہونا سٹارٹ ہو جائے یا سنو فال ہونا شروع ہو جائے تو فل گرمیوں میں بھی آپ وہاں پہ ٹھٹر ٹھٹر کے مرنے کے امکان ہو جائیں گے تو یہاں پہ کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا ہمارے ساتھ جو کہ ہم نے ایک ایکسپیکٹ بھی نہیں دیا تھا یہاں پہ آپ کو اس چیک پوسٹ سے آگے چھ بجے کے بعد نہیں گزرنے دیتے ہیں کیونکہ آگے کا رستہ سیف نہیں ہے کافی دینجرس ہے وہاں پہ پچھلے ہی دنوں ایک ٹورسٹ قتل ہو گیا تھا اور کئی ساری وہاں پہ وارداتوں کے کیس آئے دن سننے کو ملتے تھے جس کی وجہ سے کے پی کے کی پولیس نے یہاں پہ ناکہ لگا رکھا ہے اور وہ کسی کو بھی چھ بجے کے بعد بابو سار ٹاپ سے چلاس والی سائٹ پہ نہیں جانے دیتی تو فائنلی جی ہم بابو سار ٹاپ پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ ابھی ساڑی چھے کا ٹائم ہو گیا تو وہاں پہ ہمیں گزرنے نہیں دے رہے تھے ان سے کہا کہ یہاں پہ کوئی ہوتل موٹل تو ہے نہیں چلو بھائی موٹل تو ہے نہیں اور دیکھو کن کپڑوں میں آئے ہیں تو تھوڑا رحم کرو ہم پہ ہمیں جانے تو آگے چلاس وہاں پہ رات گزارنے کیونکہ یہاں پہ اتنی ڈھٹ میں کامتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ پنکے کے بنا وہاں پہ رات کو سو نہیں پائیں گے مطلب اتنی گرمی ہوگی تو ابھی انہوں نے کہا چلے جائیں نہیں تو وہ دو دفعہ میں انہوں نے کہا کہ آپ ناران واپس جائیں وہاں پہ رات دے کریں ہم نے کہا یار کوئی خدا کا خوف کرو اتنی مشکل سے چڑھائیں کر کر کہ یہاں پہنچیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہتے کہ چھ بجے ہم یہ نہ بند کر دیتے ہیں رستہ اب آبو سار کا چھ بجے رستہ بند ہو جاتے آگے نہیں جانے دیتے ہیں ابھی ساڑھے چھے کا ٹائم تھا اور ہمیں بتایا کتنی مشکل سے ہم نے نہ ان کو منع ہے اور اگری کی ہے اب یہاں سے ہم سیدھا چلاس میں جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں کیسا چین ہے یہاں پہ بہت خدا تھنڈ ہے یہاں پہ ابھی ہم پہنچنے والے ہیں جہاں پہ چلاس خیر خریہ سے پہنچ گئے ہیں کیونکہ رستہ کافی ڈینجر تھا اب یہ کس بجے سے نہیں آنے دیتے چھ بجے کے بعد اس بجے سے نہیں کہ رستہ خافی مطلب ٹیڑا میڑا ہے اور کافی اترائی ہیں بلکہ اس بجے سے کیونکہ یہ انسیف جگہ ہے یہاں پہ لوٹ لیتے ہیں یہاں پہ چور ہوتے ہیں جو روڈز پہ کھڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ اس علاقے کو انسیف کہتے ہیں جو بابو سر سے ہم اکیلے ہی سفر کر رہے تھے کسی قسم کی کوئی بائیک کوئی گاڑی ہمیں نہیں دکھ رہی تھی بس ہم ہی روڈ پہ تھے تو ابھی یہاں پہ کچھ گاڑییں ہیں جن کے درمیان میں یہاں پہ لائٹ میں یہاں پہ جا رہے ہیں رستہ بیش میں سے تھوڑا خراب بھی آیا تھا لیکن اوبرال یہ رستہ بلکل صحیح ہے یہ چیک پوسٹ ہے یہاں پہ چیکنگ ویکنگ ہو رہی ہے اور رائی ڈی کارڈ دیکھیں گے پھر پاس کریں گے آرے بھائی صاحب یہاں پہ پولیس والے پتہ کیا کہہ رہے تھے یہاں پہ اگر آپ واپس آئیں گے تو شام ساڑھ چار سے پہلے پہلے آئیے گا ورنہ آپ کو یہاں سے انٹرن ہی ہونے دیں گے تو اس طرف ہے تو ابھی جی نہا دو کے فریش ہو چکے ابھی یہاں پہ سکون کی نید آئے گی پنکھا چل رہا ہے کولر چل رہا ہے اتنی گرمی تو ہمارے علاقوں ہی نہیں ہوتی جتنی یہاں پہ چلاس میں پڑھ رہی ہے دیکھیں خدا کی قدرت چالیس کلومیٹر آپ پیچھے جائیے بابوسا ٹاپ پہ تو آپ ٹھنڈ سے ٹھٹھا رہنا شروع ہو جائیں گے چالیس کلومیٹر چلاس میں آئیے تو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے بٹھے میں آ جائیں اتنی زیادہ تیز گرمی یہاں پہ اور ابھی یہاں پہ سکون کی نید آئے گی سوتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے صبح کل ہم جا رہے ہیں سکردو کی طرف تو کل میرا ایک ڈریم پورا ہونے جا رہا ہے فرس ٹائم میں سکردو دیکھوں گا اور کل کا ولوگ بڑا ہی شاندار بنائیں گے تو ملتے ہیں آپ سے پھر کل نئے ولوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ واو